حکومت ہر صورت اپنی منمانی پر بزد صدر کے عدالتی اصلاحات بل پر دستخص سے انکار پر پلان بی پر کام شروع کر دیا پیر کو دونوں ایوانوں کا مشتر کا اجلاس بلا کر بل کی منظوری لی جائے گی صدر کے انکار پر بل کس طرح قانون بن سکتا ہے جانتے ہیں ہیڈ آف کانٹنٹ پول نیوز اسلام آباد ایم بی سومرو کی آئین پاکستان کی روشنی میں بنائے گا اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجل بل کی منظوری دستخص سے صدر کے انکار پر حکومت کا پلان بی حکومت نے بل کی منظوری کو انا کا مسئلہ بنا لیا بل دونوں ایوانوں کی مشتر کا اجلاس میں منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا صدر کا بھیجوایا گیا بل اعتراضات کے ساتھ پارلیمنٹ کو موصول ہو گیا صدر عارف علوی نے بل آرٹیکل پچھتر کی شک ون بی کے تحت بھیجوایا بول ریسرچ سیل کے مطابق آگے کیا ہونا ہے آئین میں سب واضح ہے آرٹیکل پچھتر کی شک دو کے مطابق واپس بھیجے گئے کسی بھی بل پر مشتر کا اجلاس میں غور کیا جائے گا بل ترمیم کے ساتھ یا بینا ترمیم منظوری کی صورت میں دونوں ایوانوں کا منظور شدہ تصور ہوگا گین ایک بار پھر صدر کے کورٹ میں آ جائے گی جنہیں دس روز میں منظوری دینا ہوگی دس دن میں دستخط نہ ہونے پر بل منظور شدہ تصور ہوگا اور پانون بن جائے گا وفاقی حکومت نے عدالتی اصلاحات بل پیر کو منظور کرانے کی تیاری کر لی دن دو بجے مشتر کا اجلاس میں بل کی منظوری دی جائے گی یوں اکٹیس اپریل کو بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا الیکشن سے بھاگتی حکومت کی پھرتیاں وزیراعظم شہباز صریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس اس اطوار کو چھٹی کے دن طلب کر لیا اجلاس کل دن دو بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اچھ گھنڈا اجاری نہیں کیا گیا ملکی موجودہ مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال کیا جائے گا پیر کو پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں اس صدر کی جانب سے واپس بھیجے گئے بل کو منظور کرانے پر مشاورت ہوگی سپریم کورٹ میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو اعتراضات کے خلاف اپیل سمات کے لیے مقرر سپریم کورٹ کے چیم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال اپیل کی سمات کریں گے حکومت کی جانب سے کیوریو واپس لینے کی درخواست بھی سمات کے لیے مقرر اس پر چیف جسٹس دس اپریل کو اپنے چیمبر میں سمات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے تیس مارچ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا اور کہا تھا کہ ریفرنس کے نام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ اور بدنام کیا گیا ان کے خلاف ریفرنس کوئی ریفرنس نہیں تھا یہ ایک منصف مزاج جج کے خلاف منتقم مزاج عمران خان کی انتقامی کا روای تھی یا دلیا کیا